سچی محبت با مقابلہ پیار یعنی سہر کیا فرق ہے؟ آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ اپنے کسی خانس کے لیے جو محسوس کرتے ہیں وہ سچی محبت ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ جب وہ گزرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ساکت کھری ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے دماغ پر سوار ہے کبھی کبھی جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں وہ دراصل سہر ہوتا ہے یہ خراف فیصلے کا سبب بنتا ہے آپ کو اپنے پیار میں اتنی کشش محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کی محبت میں پاگل ہونے لگتے ہیں اسے عام طور پر محبت کہا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت میں مختلف ہے تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ محبت ہے یا سہر تو آئیں ان اقتلافات کو پڑھیں پہلا فرق محبت بڑھتی ہے سہر گر جاتا ہے ہم یہ کہنے کے عادی ہے کہ محبت میں پڑھ گئے ہیں تاہم اصل چیز محبت میں بڑھنا ہونی چاہیے گرنے کی خصوصت ایک ایسی حرکت ہے جو کابو سے باہر ہوتی ہے اور یہ سہر ہوتا ہے آپ اچانک بے کابو جذبہ سے جکر جاتے ہیں دوسری طرف سچی محبت عام طور پر جذبہ سے زیادہ مستحق ہوتی ہے یہ عام طور پر ایک ساتھ گزارے گئے وقت دوستی احترام اور اعتماد پر قائم ہوتی ہے دوسرا فرق محبت میں وقت لگتا ہے سہر پیلی نظر میں ہو جاتا ہے پیلی نظر میں پیار کرنا ناممکن ہے کیونکہ آپ کسی شخص کو پیلی نظر میں نہیں جان سکتے آپ جو حقیقت میں محسوس کرتے ہیں وہ پیلی نظر میں ایک کشش ہے عام طور پر اس شخص کی جسمانی ظاہری شکل کی وجہ سے اور اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسے سہر کہتے ہیں جی ہاں شہوانی شہوت انگیز محبت عام طور پر کشش سے شروع ہوتی ہے لیکن آپ اسے اس وقت تک محبت نہیں گے سکتے جب تک کہ دوستی جیسے گہرے تعلق کے ذریعے آپ کا پیار بھر نہ جائے کسی کے لیے اس قسم کی دیکھ بال کو بھرنے میں وقت لگتا ہے تیسرا فرق محبت قبول کرتی ہے لیکن سہر اندھا ہوتا ہے ایک اور بات کہ محبت اندھی ہوتی ہے یہ سہر ہے جب آپ کسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس کی مصبت خصوصیات دیکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اہلے کھانا یا دوست آپ کو یہ بتانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بندہ یا بندی ٹھیک نہیں آپ ان کی بات کو کبھی نہیں سنیں گے آپ صرف اس کی خوبیہ ہی دیکھتے ہیں جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کی خامیہ نظر آتی ہیں لیکن پھر بھی آپ اسے قبول کرتے ہیں آپ اس کے برے رویہ کو برداشت کرتے ہیں اور اسے بہتری میں بدلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں چوتھا فرق محبت گیر مشروط ہے سہر نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت مہربان خدا طرس یا باسالائیت ہے تو یہ محبت نہیں ہے یہ صرف سہر ہے سچی محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی آپ کسی شخص سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں ایک ساتھ رہنے اور مختلف آلہ سے گزننے کے دوران آپ نے اس کی قدر کرنا سیکھ لی پانچ وافر محبت درست کرتی ہے سہر برداشت کرتی ہے جب آپ کسی شخص سے متاثر ہوتے تو آپ اسے ہر وقت خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسی چیز میں ہے جس سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کرنے کا بہانہ کرتے ہیں تاہم جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی منظوری سے زیادہ اس کی فلاہ و بے بوت کا خیال لگتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اس شخص کو ڈاٹنے کے لیے جو بھی طریقہ ہو خطرے میں ڈالنے کو تیار ہوں گے چھٹا فرق محبت ایک اہد ہے سہر ایک جذبہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ جب بھی وہ شخص آس پاس ہوتا ہے تو آپ کو چکرہ دیتا ہے اور پرجوش محسوس ہوتا ہے تو یہ آپ کی محبت بہت کم ہے یہ جذبات پر مبنی ہے اور یہ صرف ایک سہر ہے محبت کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنے کے فیصلے پر مبنی ہے بہتر یا بہتر یہاں تک کہ جب کشش کا مرحلہ ختم ہو جائے اور ڈیٹنگ کی سنسنی ختم ہو جائے تو بھی آپ اس شخص کے ساتھ رہنے کا اہد کرتے ہیں ساتوہ فرق محبت متاثر کرتی ہے سہر توجہ ہٹاتا ہے جب آپ اپنی کام پر توجہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ صرف اس شخص کے بارے میں دن میں خواب دیکھتے ہیں یا جب آپ کلاسوں کو چھوڑ کر اسے ڈیٹنگ کرتے ہیں تو یہ سہر ہے آپ اس شخص کے ساتھ اس حد تک جنون میں مفتلح ہو چکے ہیں کہ اب آپ صحیح فیصلے بھی نہیں کر سکتے ہیں سچی محبت آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے کیونکہ یہ سہر کی طرح جذبتی چارڈ نہیں ہے اس لیے آپ چیزوں کو متوازن کرنے کے لیے واضح طور پر سوچ سکتے ہیں سبسکرائب اگر آپ کو امیڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں مرمانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینلڑے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ